جیسا کہ پچھلی اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ وہ ٹائگر جیسے کہ وہ اگزامینر لائی تھی اس نے پریشر کو پہلے سے زیادہ بڑھا دیا تھا اب اس پریشر کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا اور آہستہ آہستہ اس میں سے لوگ نکلتے جاتے ہیں اور اچھی بات تو یہ ہے کہ انٹ پہ ٹینجو اور سیٹی کے کچھ ینگ ماسٹر ہی یہاں رہ کے تھے سب کو لگتا ہے کہ ٹینجو بھی اب سروائیو نہیں کر پائے گا اور سیٹی کی ان ینگ ماسٹرز میں سے ہی کوئی نہ کوئی اس کیم کو جیت جائے گا مگر ایسا حقیقت میں ہوتا نہیں ہے کیونکہ ٹینجو اپنی سپیرچل پاور کا یوز کرتا ہے اور اسے آہستہ آہستہ سروائیو کرتا رہتا ہے یہ دیکھ کر سب ہی لوگ کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں وہاں اگزیامینر بھی یہ سب دیکھ کر کافی حیران ہو گئی تھی کیونکہ اس پریشر کو سروائیو کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اس کے بعد وہ اگزیامینر اس کمپیٹیشن کا لاسٹ ایٹ سٹارٹ کرتی ہے اور وہ ٹائگر اس پریشر کو پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے اس پریشر کو برداشت کرنا بہت زیادہ مشکل تھا اور وہ ینگ ماسٹرز جو تھے ان کی حالت بھی کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی مگر ٹینجو ابھی بھی نہیں ہار مانتا وہ اس پریشر کے خلاف اپنے پوری کی پوری طاقت لگاتا ہے اور وہاں ٹائگر بھی اس کی وجہ سے ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے دوسری طرف سٹی کے ینگ ماسٹرز جو کہ اس کمپیٹیشن میں تھے ان کے فادر بھی ان کے لیے کافی زیادہ پریشان ہو رہے تھے وہاں موجود لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ٹینجو ابھی تک وہاں زندہ کیسے ہے اب کیونکہ پریشر بہت زیادہ تھا تو سٹی کے ینگ ماسٹرز اب اس میں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں مکر یہ ٹائگر ایسا ہونے نہیں دیتا اس کے بعد ٹینجو اپنے گفشٹ سول پاور کا یوز کرتا ہے اور اس آئیس پائر کے اندر سروائف کرنے لگتا ہے اب کچھ ٹائم کے بعد یہ کمپیٹیشن ختم ہو جاتا ہے جس میں کہ ٹینجو اور ساتھ میں سٹی کے دو ینگ ماسٹرز سروائف کر گئے تھے لیکن کیونکہ انہیں لاسٹ اور فائنل میں صرف ایک ہی میمبر چاہیے تو اب ان سب کے درمیان بھی دوبارہ سے کمپیٹیشن ہوگا تاکہ پتہ چل سکے کہ ان میں بھی سب سے زیادہ سٹرانگ کون ہے اس کے بعد سیٹی کا میئر ٹینجو کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہارا سامنا میرے بیٹے سے ہوگا جس سے جیتنا تمہارے لئے بہت مشکل کام ہے اس لئے بہتر ہے کہ تم پہلے ہی ہار مان جاؤ مگر ٹینجو اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور وہ مقابلے سے پہلے ہی ہار کیسے مان سکتا ہے اس کے بعد یہ میئر دوسرے پارٹیسپینٹ کے فادر کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بہتر ہے کہ تم اپنے بیٹے کو اس گیم سے باہر نکال دو اب یہ آدمی اس کی بات مان لیتا ہے اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ تم اس کمپیٹیشن میں پارٹیسپینٹ مت کرو تم اس کا سامنا نہیں کر سکتے اس کے بعد وہ اگزامینر جس کا نام منگئی ہے وہ میئر کو تین سٹیکس دیتی ہے اب یہ میئر بتاتا ہے کہ ان سٹیکس کے اوپر تین نشان لگے ہوئے ہیں تین مارکس ہیں جبکہ تین جیو کوئی سٹیکس ملتا ہے پہلے والے دونوں کی فائٹ ہوگی مگر اس میں سے وہ لڑکا جس کے باپ نے اسے لڑنے سے منع کر دیا تھا وہ پہلے ہی ہار مان جاتا ہے اور گیم سے باہر ہو جاتا ہے اب اینڈ پہ تین جیو اور کون جیو گیم میں بچ گیا تھا اور اس کے بعد ان دونوں کا آپس میں کمپیٹیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے اب کون جیو اپنی تلوار کو نکال لیتا ہے تین جیو سے لڑنے کے لیے مگر تین جیو کی سپیرچل پاور پہلے کے گیم سے کم ہو گئی تھی اس لیے وہ اپنا ویپن باہر نہیں نکالتا یہ دیکھ کر کون جی تین جیو پر اٹیک کر دیتا ہے اور اس کا مزاق اڑانے لگتا ہے اور اس کے بعد تین جیو کو کک مار کے باہر پھینک دیتا ہے اس پر تین جیو بھی کھڑا ہوتا ہے اور اس سے کہتے کہ مجھے مارنے کا سپنا دیکھنا بند کرو اور اس کے بعد کون جیو جیسے ہی تین جیو پر اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے تب ہی تین جیو اپنی گولڈن آئی پاور کا یوز کرتا ہے اس کی اٹیک کو روک دیتا ہے اسی وجہ سے کون جی نیچے گرنے لگتا ہے مگر گرنے سے پہلے ہی وہ تین جیو کو تبارہ سے زخمی کر دیتا ہے اب کیونکہ تین جیو زخمی ہو گیا تھا تو کون جی آ کر تین جیو کے اندر اپنی تلوار کو سا دیتا ہے مگر تین جیو کہتا ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں کوئی بھی مجھے مار نہیں سکتا اور یہ کہتے ہی تین جیو اس کے پر آئیس فائر کا اٹیک کر دیتا ہے اور کیون جیو سے اٹیک کو برداشت نہ کرتے ہوئے وہیں پہ مر چاہتا ہے وہاں میر اپنی بیٹے کی موت کو دے کر کافی زیادہ غصہ اور پریشان ہو گیا تھا اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس موت کا بدلہ ضرور لے گا اس کے بعد میں گئی تین جیو کے پاس آتے ہیں اور سب کے سامنے تین جیو کو ہانگو سیکٹ کا نیا میمبر اناؤنس کر دیتی ہے اور پھر میر کو دیکھ کے کہتی ہے کیونکہ یہ ایک مقابلہ تھا اس لئے یہاں پر کوئی کسی کی موت کا ذمہ دار نہیں ہے اس لئے اب تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم تین جیو سے اپنے بیٹی کی موت کا بدلہ لو یہاں تین جیو جو بہت زیادہ زخمی تھا اب میر گئی اس سے کہتی ہے کہ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاتی ہوں مگر تین جیو کہتا ہے کہ میں بلکل ٹھیک ہوں خود کو میں بہتر کر لوں گا اور میں ریڈی ہوں وامپو سیکٹ جانے کے لئے یہ سننے کے بعد میں گئی اپنے برٹ کو بلاتی اور پھر یہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں یہاں میر اپنے بیٹی کا بدلہ لینا چاہتا ہے اور وہ اپنے آدمی کو بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ نیوز مارے شہر میں پہنچا دو یعنی کہ وامپو سیکٹ میں وہاں میں گئی تین جیو کو لے کر وامپو سیکٹ جار ہی ہوتی ہے اور تب ہی راستے میں تین جیو اپنے پورے زخم کو ہیل کر لیتا ہے یہ دیکھ کر میں گئی پھر سے ایک دفعہ حیران ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ تین جیو کو سیک کا مینئول دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے تاکہ تم اس بارے میں انفو لے سکو میں اس لئے تمہیں یہ دے رہی ہوں تب تین جیو کو پتا چلتا ہے کہ وامپو سیکٹ کچھ ماؤنٹینز کے بیچ میں ہے اور اس کی راستے کو سلجانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ سیک چار گیٹس میں بٹا ہوا ہے یہ منگئی تین جیو سے پوچھ دیا کہ کمپیٹیشن کے دوران تو مجھے کافی اداس لگ رہے تھی اس کی کیا وجہ ہے تب ہی ہمیں پلی بیک میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر تین جیو اپنی وائف سے بہت پیار کرتا تھا مگر کیونکہ اس سے کام زیادہ تھے وہ اپنی وائف کو ٹائم نہیں دے پاتا تھا تب ہی وہاں پہ ایک لڑکی تین جیو سے ہیلپ لینے کے لیے آئی اور اس نے دھوکے سے اس کی وائف کو چینز میں لاک کر دیا اس پر پیچھے اس آدمی کا ہاتھ تھا جس کی کی تین جیو کی سور فاور کو پچھلے جنہ میں نکال لیا تھا نے آ کر اس کی وائف کو بھی مار دیا یہی سب باتیں تھی جس کی وجہ سے تین جیو کافی زیادہ اداس تھا اب یہ دونوں سیکٹ میں پہنچنے ہی والے تھے کہ تب ہی وہاں پر ایک اور آدمی آ جاتا ہے یہ انسان مہنگئی کو پسند کرتا ہے مگر مہنگئی اسے پسند نہیں کرتی اب یہ آ کر مہنگئی سے باتیں کرتا ہے مگر مہنگئی تو اسے پسند نہیں کرتی اور وہ اسے اگنور کرتی جس پر اسے غصہ آ جاتا ہے اور وہ مہنگئی پر ایک پوائزن کا اٹیک کر دیتا ہے دیکھیں تین جو کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس انسان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر کیونکہ وہ انسان کافی زیادہ پاور فل تھا اور مہنگئی یہ بات جانتی تھی اس لئے وہ تین جو سے کہتی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور ساتھ ہی ساتھ اس آدمی سے بھی کہتی ہے کہ تم تین جو کو جانے دو اس پر وہ انسان کہتا ہے کہ اس لڑکی کی فکر کرنا بند کرو اور خود کی فکر کرو کیونکہ اگر میں نے ایک گھنٹے کے اندر اندر اس پوچن کی میڈیسن نہ دی تو تم مچ جاؤ گی اور اس کے بعد زور زور سے ہسنے لگتا ہے اس کے بعد تین جو اس آدمی سے کہتا ہے کہ مجھے تو یہاں سے جانے دو میں اس سارے مسئلے میں پڑھنا نہیں چاہتا وہاں وہ لڑکی بھی یہ سب دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اسے تو لگ رہا تھا کہ تین جو اس کی ہیلپ کرے گا مگر وہ یہاں سے جانے کی بات کر رہا ہے اگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا تین جو تو یہ سب جان بوچ کے کر رہا تھا وہ اس آدمی کو باتوں میں لگا کر فوراں سے اس پر حملہ کر دیتا ہے اور منگئی کو وہاں سے لے کر بھاگ جاتا ہے وہ بٹ سے چلانگ لگاتا ہے اور اس کے پاس وہی لڑکی تھی مگر خود بھی کافی زیادہ زخمی ہو چکا تھا تین جو کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی مگر وہ حمد نہیں ہارتا منگئی سے کہتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا مجھ پر بھروسہ رکھو اور اس کے بعد اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں نیچے تالاب میں پھینکنے لگا ہوں تمہیں اس تالاب سے کچھ دیر کے لیے باہر نہیں آنا ورنہ یہ انسان تمہیں دوبارہ سے ڈھونڈ لے گا میں نہیں چاہتا اس کے بعد یہ لڑکی تین جو سے کہتا ہے کہ تم مجھے کیوں بچانا چاہتے ہو مجھے بچاتے بچاتے تمہاری اپنی جان خطرے میں پڑ جائے گی مگر تین جو کہتا ہے کہ میری فکر مت کرو مجھے کچھ نہیں ہوگا اور اس کے بعد اس لڑکی کو تالاب میں پھینکے خود نیچے گر جاتا ہے تب ہی وہاں پر وہ دوسرا انسان بھی آ جاتا ہے جس نے کہ اس لڑکی پر اٹیک کیا تھا وہ آ کر دیکھتا ہے کہ تین جو کے باری زمین پر پڑی ہوئی ہے مگر وہ لڑکی یہاں پر کہیں نہیں ہے اب یہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ لڑکی مر گئی ہے اسے کوئی نے کوئی جانور کھا گیا ہوگا اور یہاں تین جو کے باری پر وہ بہت بڑا پتھر پھینک کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ لڑکی تالاب سے باہر آتی ہے اور آس پاس تین جو کو ڈھونڈنے لگتی ہے مگر اسے تین جو کہیں نہیں ملتا اور اس کے بعد اسے ایک بہت بڑا پتھر ملتا ہے جس کے نیچے کی تین جو کی لاش پڑی تھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ تین جو مر چکا ہے اسے تو ایسا ہی لگ رہا تھا اور وہ رونے لگتی ہے اور اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کی موت کا بدلہ اس آدمی سے ضرور لے گی اور پھر وہاں سے جانے لگتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوٹ اینڈ ہو جاتی ہے لاسٹ اپیسوٹ میں ہم نے دیکھا کہ مہنگئی جیسے ہی پانی سے باہر آتی اور وہ دیکھتی ہے تو تین جو پتھر کے نیچے دبا ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ تین جو تو مر چکا ہے اور وہ پھر روتے ہوئے وہاں سے جا رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی تین جو جاگ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں مار سکتا اور اس کے بعد اس پتھر کو اپنے انسان سے اٹھا لیتا ہے تین جو بری طرح سے زخمی ہو گیا تھا اور اس کے بعد وہ اس لڑکی کو بتاتا ہے اس لڑکی کو بتاتا ہے کہ اس انسان کو پتا نہیں چلا کہ میں مر چکا ہوں یا زندہ ہوں اور میری فیزیکل بوری بھی فٹرانگ ہے کہ میں مر نہیں سکتا دوسری طرف وہ لڑکی اس کی باتیں سن رہی تھی اور تب ہی بھی ہوش ہونے لگتی ہے کیونکہ اس انسان کی دیگی پوئیزن کا اس پر اثر ہونے لگا تھا تین جو کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اسے سمجھا گئی تھی کہ اسے ابھی کہ ابھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اب تین جو اس کے ٹریٹمنٹ کی تیاری سٹارٹ کرتا ہے اور اس کا سارا کا سارا زہر اس سے باہر نکال دیتا ہے جب یہ لڑکی ہوش میں آتی ہے تو تین جو کا تھینکس کہتی ہے اور اسے اس آدمی کے بارے میں بتانے لگتی ہے جس نے کہ اس پر زہر چھوڑا تھا وہ بتاتی ہے کہ اس انسان کے فادر بیس ٹیوین کے ایلڈر ہیں اور وہ خود جراغن لسٹ میں دسویں رینک پہ آتا ہے وہ تین جو سے کہتی ہے کہ تمہیں اس سے کیرفل رہنا ہوگا کیونکہ وہ کافی زیادہ پاورفل ہے اس کے علاوہ وہ اسے بتاتی ہے کہ کیونکہ تم نے کونچے کو مارا ہے اور اس کا کزن ہے وہ اس کا بدلہ ضرور لے گا تمہیں اس سے بھی بچنا ہوگا وہ ضرور اپنے کزن کا بدلہ لینے کے لیے تم پر اٹیک کرے گا اور تمہیں اسے بچ کر رہنا ہوگا پینیو اسے پوچھتا ہے کہ ابھی ابھی تم نے مجھے بتایا وہ انسان ڈراغن لسٹ کے دسویں لیول پر ہے اس کا کیا مطلب ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ دسویں لیول پر ہونے کا مطلب کہ وہ بہت زیادہ پاورفل ہے اور اسے ہرانا اتنا آسان کام نہیں ہے اس کے بعد وہ دونوں وہی پر رات کزارنے کا سوچتے ہیں جہاں پر ٹینجو نے مچھلی پکائی ہوتی ہے اور اس لڑکی سے کھانے کا کہتا ہے اس سے اسے اپنی مدر کی یاد آجاتی ہے اور وہ کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے ٹینجو اسے حوصلہ دیتا ہے کہ تمہیں ٹینجو لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد وہ لڑکی چاری ہوتی ہے تو اس کا پاؤں کافی زیادہ زخمی ہوتا ہے اور وہ چل نہیں پا رہی ہوتی اس کے بعد ٹینجو اس کی ہیلپ کرتا ہے اور وہ دونوں برڈ پر پیٹ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں سیکٹ کی طرف راستے میں یہ لڑکی ٹینجو سے پوچھتی ہے کہ تمہاری کلٹیویشن سپیڈ ایک آم انسان سے اتنی زیادہ کیوں ہے تو یہ اسے بتاتا ہے کہ میرا کلٹیویشن میتھڈ باقیوں سے الگ ہے اور یہ میتھڈ صرف میرے پاس ہی ہے اور کسی کے پاس ہی نہیں ہے اور اسے میں ہی کر سکتا ہوں کچھے ٹائم کے بعد یہ لوگ سیکٹ میں پہن جاتے ہیں اس کے بعد مہنگئی ٹینجو سے کہتی ہے کہ مجھے دیکن کے پاس جانا ہے کیونکہ وہاں سے اسے کچھ چیزیں لینے تھیں اسے وہاں سے ٹینجو کا ایڈنٹیٹی ٹوکن جنریٹ کروانا تھا اور جا کر وہ ٹینجو کے بارے میں ساری باتیں بتاتے ہیں ٹینجو اس ایڈنٹیٹی ٹوکن سے ٹینجو کی لائف اور جت کے بارے میں جان سکتا تھا ٹینجو اس ٹینجو کی مدد سے اس سیکٹ کا اوفیشیل ممبر بن جاتا ہے اس کے بعد دیکن ان دونوں کو ہامفو سیکٹ کے اندر بھیج دیتا ہے میں جانے کے بعد یہ لڑکی ٹینجو کو سیکٹ کے بارے میں ساری انفرمیشن دیتی ہے کہ اس میں کتنے گیٹ ہیں اس کے بعد تینجو اس لڑکی کو لے کر اس کے روم میں جاتا ہے ہاں ایک آدمی جس نے کہ ان دونوں کو ساتھ دیکھا تھا وہ اس انسان کو جا کے یہ خبر دینا چاہتا تھا اس نے کہ پہلے اس لڑکی کو پویزن کا اثر دیا تھا وہی تینجو کی ملاقات اس لڑکی کی سسٹر سے بھی ہوتی ہے جو کہ اس کے ساتھ رہتی ہے یہ لڑکی تینجو سے کہتی ہے کہ اس انسان کو ہمارے یہاں آنے کا بہت ہی جلد پتا چل جائے گا اس لیے تمہیں اسے کیرفل رہنا ہوگا اور مینگئی تینجو کو اس ٹیمپل کے بار میں بھی بتاتی ہے جہاں پر وہ جا کر ٹریننگ لے سکتا ہے مگر وہ اسے بتاتی ہے کہ اگر تمہیں وہاں پر ہائی لیول ٹریننگ چاہیے اس کے لیے تمہیں سپیرٹ سٹون کی ضرورت پڑے گی اس کے لیے تینجو کو فائر پاورڈر بھی چاہیے تھا اور وہ اس لڑکی سے کہتا ہے کہ فائر پاورڈر کی شاپ کہاں ہیں اس کے لیے وہ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ فائر پاورڈر لینے کے لیے تمہارا انر گیٹ کا میمبر ہونا بہت ضروری ہے لیکن ابھی تم آوٹر گیٹ کے میمبر ہو اس لیے تمہیں فائر پاورڈر نہیں مل سکتا اب تینجو وہاں سے جانے لگتا ہے تو مینگئی اسے بتاتی ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد آوٹر گیٹ کے آلڈرز ایک خاص اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں جسے سب سٹونٹس کا اٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے اور تم بھی وہاں ضرور آنا تینجو جانتا ہے کہ یہاں پر بہت سے لوگ اس کے دشمن بھی ہیں اس لیے وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کہیں پہ چھپ کر ہی کلٹیویشن لیول کو بڑھائے اس کے لیے وہ ایک سیکرٹ ویل کی جگہ پر آ جاتا ہے مگر وہاں کھڑا ہے ایک سینئر اس کو اندر جانے سے منع کر دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ جگہ بہت ہی خطرناک ہے تم یہاں پر کلٹیویشن ٹرائے نہیں کر سکتے مگر تینجو اس کی بات نہیں مانتا اور اسے ایک سپیرٹ سٹون دے کر اس کے اندر جانے لگتا ہے اب تب ہی وہ اپنے پیچھے کچھ لوگوں کو دیکھتا ہے اور تینجو یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ یہ لوگ اس کے سپیرٹ سٹون کو لوٹنا چاہتے ہیں اس لیے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ انہیں سبق ضرور سکھائے گا اب تینجو جیسے ہی اندر جاتا ہے تو وہ سب لوگ اس کے سامنے آ کر اسے سپیرٹ سٹون مانگنے لگتے ہیں جیسے کہ تینجو نے سوچا تھا ویسا ہی ہوتا ہے اب تینجو ان لوگوں سے ڈرتا نہیں ہے اور تب ہی وہ ان میں سے ایک انسان تینجو کو اسے مارنے کی دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے ہم نے نہ دیا تو ہم تمہیں مار دیں گے وہ ایک انسان کو تینجو کو مارنے کیلئے بھیجتا ہے مگر تینجو اتنا پاورفل تھا کہ وہ ایک ہی اٹیکس اس انسان کو دور پھینک دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ انسان کافی زیادہ حیران ہو گیا تھا اور اب وہ تین لوگوں کو تینجو پر اٹیک کرنے کیلئے بھیجتا ہے مگر تینجو اپنے اٹیکس ان تینوں کو بھی وہاں پہ مار دیتا ہے اس پر اسے کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور اب وہ خود تینجو کا سامنا کرنے لگتا ہے مگر تینجو اس کے ہر اٹیک کا قرارہ جواب دیتا ہے وہ تینجو پر تین تلواروں کا استعمال کرتا ہے مگر تینجو اپنے سپیڈ کا یوز کرتے ہوئے ان سبھی تلواروں سے بچتا جاتا ہے اس کے بعد تینجو اپنے بجلیواری رفتار کا یوز کرتا ہے اور اس سے لڑنے لگتا ہے یہ انسان کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے تینجو بھی اسے جانے نہیں دینا چاہتا تھا اس لیے وہ اس پر اٹیک کر دیتا ہے مگر وہ اپنے سامنے ایک اور آدمی کو کھڑا کر دیتا ہے اور خود بت جاتا ہے تینجو کے اٹیک سے اس کے بعد بھی تینجو اس کا پیچھا جاری رکھتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں سینئر لنگجو کا برادر ہوں اگر تم نے مجھے مارا تو وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ کافی زیادہ پاورفل ہے اور تو اور وہ انرگیٹ کے چیف ایلڈر کا گرینٹسن ہے مگر تینجو کو اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ ان باتوں سے ڈرتا ہے اور وہ اسے وہیں پہ مار دیتا ہے اب جب یہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کے آدمی جاتے ہیں لنگجو کے پاس اور اسے ساری بات بتا دیتے ہیں کہ اس طرح سے تینجو نے اسے مار دیا اس پر لنگجو کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے ایک آدمی کو تینجو کو ڈھونڈنے کے لیے بھیج دیتا ہے دوسری طرف وہ آدمی جس نے کہ اس لڑکی کو پویزن دی تھی اس کے پاس بھی ایک آدمی یہ نیوز لے کر آ گیا تھا کہ تینجو زندہ ہے پرونو نے اسے اس لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے یہ سن کر اسے کافی زیادہ حیرانگی ہوتی ہے کیونکہ اس نے تو تینجو کو مرا ہوا دیکھا تھا وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے یہ سن کر یہ انسان اب دوبارہ سے تینجو کو مارنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے کیونکہ اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ تینجو اس لڑکی کے ساتھ ہے جسے کہ وہ پسند کرتا ہے تب ہی اس کا آدمی کہتا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے تینجو کو ہم خود پکڑ لیں گے اسی طرف ہمیں مہنگئی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ تینجو کے لیے پریشان ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا اب اس پوئزن والے کے آدمی تینجو کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اسے مارنے کے لیے تب ہی ہمیں تینجو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اب اپنے کلٹیویشن لیول میں آگے ہو گیا ہے پہلے وہ سپیرٹ فیٹل کی سیمت لیول پہ تھا اور اب وہ ایٹھ لیول پہ پہ پہنچ گیا ہے اور پہلے سے کافی زیادہ پاورفل ہو گیا ہے اور اگر وہ نائس لیول پہ پہنچ جاتا ہے اور اگر وہ نائس لیول پہ پہنچ جاتا ہے تو لنگ جو کوہرانہ اس کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا اس کے بعد تینجو کو یاد آتا ہے کہ اسے میں گئی نہیں بتایا تھا سیکٹ کے آوٹر گیٹ کے آلڈر نے کوئی اناؤسمنٹ کرنی ہے اور اس کے لیے وہ جانے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی اسے اپنے اردگرد کچھ دکھائی دیتا ہے یہاں پر اسی سسپنس کے ساتھ یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے